تکام ہو کر جمیں میرا محبوب محمد رسول اللہ تن تلقین کر کے گئے جمیں میرے پیغمبر دے صحابہ نے کیتا ہے میرے پیغمبر دی ازواج متحرات نے کر کے بکھایا ہے اہلِ بیعت نے آپنے کیا جانا دے مذہبِ اسلام دی خاطر نظران نے پیش کیتا ہے اللہ فرمائندہ ہے آپنا وعدہ تونچا کر میں نے آپنے جلال دے تک عدس دی کا سمحے جدا مرسیں جنتِ بوے کھول کے دن داخل فرما دے سا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر تنزل الملائکت ور روح ور روح فی ہا بے اذن ربیہم من کلی امر سلام نشہد واللہ الہ الا اللہ وحدا لا شریق لہ لا شریق لہو من الاسود والا اہمر ونشہد ان من هو سیدنا وسند الورا وسند الورا بے اجمل ہی بالہ دا ودین اللہ اما باد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا زل قرآن یہدی لیلتی ہی اکوام سبحانہ ربک رب العزت یما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین دربارِ الہی دے اندر دعا ہے ربِ ذُل جلال قرآنِ مقدس دی اس آیت دے مفہومنو صحیح معنیہ دے اندر بیان کر سکنے دی توفیق تا فرمائے پھر اس تو بعد اللہ رب العزت امام الانبیاء محبوب محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق عمل کر سکنے دی توفیق تا فرمائے آج پہلی مرتبہ تسا مسلمانہ دی زیارت دا اللہ نے بس اتفاقا ہی نصیب فرما دیتا ہے دوہاڑا بھی آمنہ اور میرا آمنہ اللہ اپنے دربارج قبول فرمائے آخرت دا زریعہ نجات بھی بنائے بیان میرے خیال نال تسا اس مہینے دے اندر کثیر علماء اکرام دے سمات فرما چکے ہو اور اندھ ہوندہ ہے بعض اوقات کہ جدا زیادہ مولوی بندہ سنو نے ہیل ویندہ ہے نا او خود با خود سنو نالا ادھا مولوی بان ویندہ پھر او جڑا بچارہ کو پچھلا چھوٹا جیا خطیب آوے نا اندھ نکا جیا تے اگے باہونہ لے جڑن او دا انٹ ٹیسٹ بھی لیں دے بھئی اگلے تھے یار بڑے بڑے خطیب سنن ویدے ہیں جڑا آخر اتے لے کے آن دا ایک اڑا رنگ میں کھائن دا ہے اور میں کوئی بہت بڑا مکرر خطیب آلم نہیں ہا ہاں البتہ اے ہے تقریباً سوہ ایک سال ہوئے ہیں اللہ نے مسل کے اہلِ حدیث دے اندر آمن دا اپنی قدرت نال موقع نصیب فرمایا ہے صرف دہا دہ دار اور دہا دی دعا دی درخواست ہے کہ میرے واسے دعا کرے ہیں کہ اللہ پاک اس سے منحج اتے مسلک اتے قرآن سنت اتے جہری زندگی دے لمحات ہین اللہ پاک اس سے مسلک اتے گزارندی توفیق اتا فرمائے رحمت دیا گھڑیاں یارے سپیکر دی تھوڑے جواز ود دی نہیں وہ ساڑھے کو استاد ہاں اللہ پاک انہان دیتے رحمت کرے فوت ہو گئے توجہ میرے دیر کرو کوئی نہیں خیر جو سپیکر دیا بات نہ بھی زیادہ ہوئی زیادہ دو ہڑا میں وقت ضائع نہیں کرنا بس چند معروضات پیش کر کے اجازت چاہماں گا انہاں کلو کسی بزرگ بندے نے پوچھے بھئی حضرت صاحب تو ساں وڈیاں تقریران کیتے ہیں وڈے بیان کیتے ہیں اللہ دییاں وڈیاں وڈیاں نعمت دعا اللہ نصیب فرمائیاں کوئی ایسی نعمت ہوئے جو اللہ دعا نصیب نہ کیتی ہوئے وہ فرمان لگے ہاں یار گلت تیری وڈی پتے دیئے اللہ نے ہر نعمت ساں دیتی ہے جو نیسو دیتا تو چاہ جدہ سپیکر نیسو دیتا سمجھ آئی گا دھارتہ تسا بڑا سوڑا بنایا ہے مگر ان دو ڈبین ریچ کے کئی ایک چاجدہ لے آؤ تاکہ بول لن دا تو پتہ لگ گئے چلو بہرحال تساں اگے مولوی سن دے رہے توجہ میرے دیر کرے اب میں دو چار میٹ تبا تقریر شروع کرنی ہے تساں اگے مولوی سن دے رہ گئے بھائی او مولوی آن چنگے کھان دے پین دے میں پرسوں نارو وال بیان کرن گیا اور انڈیا دے بادر تھے اور جس بندے میں نے بلایا ہویا آئی نا جس بھی ساتت نال اور کوئی نہیں خیر ہے میں نے پتہ ہے سارا میں اید نالی آروے لے کام ہوندہ ہے میں کر لے نا ایدہ حال تو سی ٹینشن نہ لگو میں نے صدیہ وشکار ہے چھے ایک بندہ ہائیو سنوہا کہ یارو مولوی جڑھائیں نوہ نوہ اہل حدیث ہویا ہے اوہ دی کوئی تقریر دا ٹائم لے دیو اس میرے ناڑ گل کیتی میں پرسوں انہ کوئی تقریر کرن گیا تو جدا میں اوہ دے ناڑ ملاقات کیتی نا تو اس اللہ دی قسمیں میرے سیر تو لے کے نا پیر تاکہ میں نجہا کے ایک کاریوے کھیا میں بادے چودے کل پوچھے اب چاچا ایک گالتے داس ہے بھئی پہلی باری میرے جا کوئی مولوی بے کھئی اس نے کہا میرا پہتر میں جڑی شاہ ویدہ بدا ہاں سنا بھئی اگے جڑی مولوی آیا ہے اوہ دے واسطے وڈہ سوفہ دھرنا پہ آیا ہے تے توں تے سارا ہیں تیتر جڑا تیرت جڑنا ایک چھوٹی کرسی بھی پھیٹا آبائی سی ہے سمجھ آئی گا بہرحال لوگوں دی نظر دے اندر وڈہ مولوی اوہ ہندہ ہے جڑا وجود دے اعتبار نال وڈیرہ ہوئے میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ میرا وجود جتے ہے اتنی شاہ اللہ رکھے آکھو چاہ آمین اچھا مولویاں واسطے آمین تُسا ہی ڈلی آ دے ہو آپنے واسطے آمین کروانی ہوئے تک آج گھات کے آمین اکھین دے ہو تجیسا مولویاں واسطے ڈلی جی آمین آ دے ہو اللہ پاک میری دعا ہے کہ میرے بھائیاں دے بزرگان دے میرے یہاں ماما اور میرے یہاں بہنہ دے جنا رمضان دی قرآن دی آئے ہوئے اس مہمان دی عزت قدر کیتی ہے اللہ انہ دے سارے گناہ اپنے رحمتنا المعاف فرمائے میرے واسطے خصوصی دعا اے کرو کہ اللہ پاک قرآن سنت اتے زندگی گزارندی تفیق دے زندگی دے اندر جھکھڑ جھولے تکلیفان مصیبتان پریشانیاں جویں دوہاڈے تے آن دیا ان جے اساں مولویاں تے آن دیا اساں مولوی لوگ بھی دوہاڈی نسل دے ہوندے ہاں ساڑھا کسی ہور نسل نال تعلق بولو یار نہیں ہوندہ ہاں اوہ الگ بات ہے ساڑھا گھران دا سرکٹ پنجا ہزار نالی مہینے دا نہیں چل دا مولوی ایک وحد اللہ دی مخلوق ہے جس دا پندرہ ہزار نالی چل رہی دا جس دا پندرہ ہزار نالی چل رہی دا جدہ اس قوم نے مولویاں پیسہ دینا ہوئے نا بچارے امام نو خطیب نو تو خدا کھلا جان دا ہے ایک نوٹ نو ترہ واری تھوکلا کے گرن دے نو بھی مطا کی دا مولوی الہزار وحد انجے ہے یا نہیں ہاں اے تھوڑا جائے اس قوم دا خیال کیتا کرو جیڑے بچارے ساری دے ہاڑ رات دوہاڈیاں بچیاں پڑھائیں دے دوہاں نمازاں پڑھائیں دے رات نو اللہ دا قرآن دوہاں سنیں دے تو انجے اچانک ایک موقع ہاتھ ساڑے علا کے دا مولی آئی وہ بچارے رمضان ایترابیں گا پڑھائیں دا رہا پڑھائیں دا رہا وہ بچارے نہیں لالے چائی کوئی ٹھڑی ٹاکی کوئی جڑے نا پڑھائیں دے سن تو جدا او دا قرآن مکمل ہویا نو ستائی علی رات نو تو جڑا صدرحانہ مسیح دا اسا کہا مولوی جی ہون وینہ ہے جا سویلے وینہ ہے اسا کہا نئی میں سویلے ہی ویسا تو جدا سویل نو ہویا ٹائم تو اسا کہا ٹھیک ہے ان لگا بانج ان پچھو ویک ہے بھائی کا سوٹ شوٹ کائی نیسو دیتا کائی جے بچی شاہے کائی نیسو پائی انہا کہا ٹھیک ہے مولی جی سلام علیکم اللہ سوڑن دے حوالے تو سا بڑا سوڑا قرآن پڑھے آئے مولی بچارہ سیر نیمہ کر کے نا نکڑے کائی نا اسا کہا بھائی سین یا دوے طریقے نالتیں کھلی ہیں دوہ طریقہ سمجھ دے ہو جو بچارہ مولوین جو کھسکتا گیا نا جو موقت دینیاں تو پریڑے ہویا نہ تھوڑا جا پو سا گیا پترو دیتی تو سہی میں نکائش ہے کوئی نیت ترابیاں مہمی ساریاں بگایر ووضو تو ٹھوکیاں سمجھائی جی تو سن ساڑھے نال اے حال کیتا دے انشاءاللہ ازامیت دوہاڑے نال چلو بہار حال توجہ ہے اللہ اکبر اللہ دے قرآن نے نسل انسانیت نوں بڑے سہنے انداز نال مسئلہ سمجھایا ہے تبارک اللہ نزل الفرقان اللہ عبد ہی لیا کونہ لِلَا آلَمِيْنَا نَزِيْرَا جے قرآن دی آیت سمجھا جائے تھے کیا کھڑھنے جنان دا تعلق مذہب اسلام نالے جنان دے دل دے اندر اللہ دے قرآن دی یا سہب قرآن محمد جوان دی عزت تے قدر مجھون دے انہ دے کنو تے جدان اللہ دے قرآن دی آیت آن دیئے تے خدا کھلا جان دے اندر دل ویچو آواز نکڑ دیئے سبحان اللہ کیا نکڑ دا ہے؟ بلکل نہیں آئے اے اس مالک دی تاریف ہے جیڑا رب تیرے میرے دل دی اندر لی حالت نو جانن والا ہے ہر انسان دی ایک ایک ہر قدہ علم رکھانا لے اللہ دا قرآن دے تبارک اللہ زی نزل الفرقال خدا دی قسمیں وڈا او بے حیام مولوی اے جیڑا جٹو ایبانہ لےو دہان سبک دیندائے قرآن دے نیڑنا پہ جاوے آئے قرآن وڈی اوکھی کتابی نے قرآن دو اڈے سمجھنا لے گال کوئی نئی قرآن نو پڑنا ہوئے تے پہلے سولا علم پڑنے پاؤندے لے پہلے بزرگ دیاں گوڑیاں موڑ بانا پاؤندہ ہے پہلے اکابران کول جانا پاؤندہ ہے پہلے گتی نشینہ تے ملونٹیاں کول جانا پاؤندہ ہے اے وڈی اوکھی کتابی نے اس قرآن دے نیڑنا پہ جاوے آئے ہاں ہاں اس میں آنے نے ایک گلدہ پتہ ہے جے اے نا بیچاریاں مسلمان لال قرآن سمجھا گیا توجہ ہے میرے گلدہ سمجھ آ رہی ہے چلو ماشاءاللہ کتنی تقریر کراں ہاں جی بول دے نہیں یار تو ساں یار تو ساں میرے آون نال نراز تھے نہیں میرے تو اچھا ایجڑ میرے بھرائے نا انہیں موقع تلاش کیتے ہیں بھر مولوی دوے گھر آیا ہویا اکھے چلو بیچ ازہم ہی اپنا رمبہ ڈا لینے آئے چلو اس بہانے ہو سکتا ہے میرا کوئی الفاظ قرآن پاک دی آیت میری نسبت نال دوہان سمجھ آ جائے کہ تُسا عمل چا کرو خدا دی قسم میں میری نجات دبی زریعہ بڑھ جائے اور میری اعادت بھی ہے کہ میں کسی مسلک اتے کسی جماعت اتے کسی ٹولے اتے کسی تھڑے اتے تنقید کرندہ آدھی نہیں ہے میرا ذہن یہ ہند ہے قرآن نو تے محبوم محمد سہنے دے سہنے فرمان نو سہنے طریقے نال بیان کرو تاکہ مسلمان عمل کریں اسو تے میں نے کوئی رفعیہ دےوے تے بھا میں نہ دےوے میں کسی دی جیب اتے آکھ کدے نہیں رکھی میری شکل تو ہی دو ان ملوم ہندہ پہ ہے کہ میں کسی دی رو رہا ہے ترکھ کے تقریر کرنہ لا ملوم ہی نہیں ہاں میری شکل دا ملوم ہی دا آگے کوئی نہیں بیکھیا ہونا سمجھ آئی گا ہاں جی تے آپ نے فتوے جیڑے نا او تھوڑا جا آپ نے گھار رکھیا ہے میں فتوے آلا نہیں ہاں تے میں ایک موقع تے تقریر کرن گیا میں یہاں والی دے علاقے چھے بابا ہائی وہاں بھی ایک اس میرے کو لو ٹائم لیا تقریر کرن گیا جیڑا تقریر کر کے میں واپس ہٹھے اسے نا اس میری جی بیچنا چنگا وڑا سارا لفافہ پایا پیسے ہیں اللہ لفافہ میری جی بیچ پایا اسے تو میں جیڑا گڑی تا بیٹھو اس اس کنیکٹر نو کرایا دے میں وہ جی بیچو لفافہ کٹ کے نے جیڑا ان کھولیا تا بیچ دا رو پہ یہ آئی کتنے دس سر ہوئی چلا گیا ایک مہینے تو بعد اس بوڑے میں نے فون کیتا کہ مولی صاحب تیری تقریر کروانی ہے میں کہا چاچا کدھوں دا ٹائم اکے فلانے دے ہڑے میری دھیدی شادی ہے تو اس ہوتے تو بیان کرنا ہے میں کہا میں حاضر ہو ویسا وہ گھر میں تقریر کرن گیا وہ اندیاں ہوتے ہٹھا ہٹھ کے اس لفافہ پہ میں نے دا رو پہ یہ دیتے ایک مہینے تو بعد اس نے کہا مولی صاحب میں تیری تقریر کروانی ہے میں کہا میں حاضر ہوں تو جیڑا تیسری مرتبہ گیا اس میں نے ساٹھ ہزار دیتا میں اتھے کھول کے میں کہا آج کوئی زیادہ ملوم ہون دے میں کہا چاچا آئی تو ساٹھ دیتے اگے دادہ دو ہماری دیتے نہیں خیر آوے کہ بھولتے نہیں گیا اس نے کہا میرا پوٹر میں تن ویدہ رہ گیاں بھی تو این روپئیاں دی خاطر محمد دا دین بیان کرن آنا ہے یا رب دی رضا واسطے ہونا ہے تو جدا ساڑھے وجود دے اندر للاحیت آ جائے نا ان اللہ ہوا الرزاق ذل قوات المتین جنگل دے اندر وسنہ لے سورنو اللہ بھوکیا نہیں سمجھ دیندہ کتنو اللہ روٹی دے کہ شامن سوئندہ ہے او مسلمان صدیمان علیہ او مولویت پیرو خدا دی کا سمجھ تیرے میرے بارے دے اندر اللہ دھائے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانِ فِي اَحْسَانِ ٹھَقْوِي تو جڑا مولوی تنخواہ اُتھے تو اس امید اُتھے رہندا ہے جب میں نے زپیسے نہ دیتے تھا ماں تقریر کوئی نہیں کرنی او دی تقریر کیتے تھا خدا دی لعنت ہوندی ہے اللہ اکبر ماں دو چار ایتہ دو ان قرآن دیں گے سنانی گا تو سب بھاجتے نا وئی سو جی تو جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ جو میرا کوئی آپنا ساؤنڈ کھول گیا نا تو آج افتاری تے نہیں بلکہ سہری جڑی دو ہڑے کو لی کر سائیں جی دو چار گھنٹے بیٹھے رہا سو نا چلو ماشاءاللہ تبارک اللہزی نزل الفرکان اللہ اب دہی لیا گونہ لیل آلمینہ نزیرہ مولویاں نے اکھڑا ہے مؤمار کا قرآن دے نڑے نا پہ جاوے آئے یہ وڑیوں کی کتابیں ہیں اس نو جناب صرف مولوی سمجھ سکتا ہے عام بندے دے واسدہ روگ بلکل نہیں آئے اللہ نے اپنے رسول نو فرمایا والا کا دیئے سرنل قرآن لے ذکر فا حال میں مدکر او میرا سونا تو رات بھی میری بھیجی ہوئی زبورت سحیفے بھی میرے کھلے ہوئی انجیلنو بھی میں کھلے آئے مگر میں نے اپنی ربوبیتی کا سمجھ میرا پیغمبر ساریاں کتاباں ویچو آسان کر کے بڑھایا ہے تے اپنے قرآن نو بڑھایا ہے کیڑی کتاب نو اچھا اللہ اس کتاب دی شانت مقام کی آئے اللہ دا قرآن دے سب تو پہلے تبارک اللہ تبارک اللہ او ایمان علیہ وڑی پرکت علی او ذاتے وڑی اچھی شان علی او ذاتے بڑا آلہ مقام اس ذات دا کیڑی ذات اگو اللہ دا قرآن دے نزل الفرکان جس ذات نے فرکان نو نازل فرمایا ہے فرکان دا نزل فرمایا ہے تے مسلمان نو فرکان کس نو آکھیا ویندہ ہے فرکان آکھیا ویندہ ہے جتے لڑایاں ہو جامل جتے بھنڈیاں پہ جامل جتے فساد خطر آ جامل انہ ساریاں لڑایاں ختم کرنا لی کتابے تا میرا قرآن فرکان فرکان دا لفظی مانے فرکان دا مانے اتفاق تے اتحاد دا درس دیونا دوسرا مانے فرکان دا لڑائی تے جھگڑا ختم کر کے اس لڑائی تے جھگڑ دا فیصلہ کرنا لی اگر کتابے تا او میرا قرآن کیڑی کتابے او قرآن اچھا اللہ توجہ کرے آئے جھگڑے حافظ بیٹھے ہو میرا سوال انہاں دے اتے اومنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لیمنا تے میں تھوڑا جہا دوہڑے دماغ دے پرزوی فیٹ کرنے دوہڑے دماغ علی کفیتنوں بھی آپ نے دیر متوجہ کرنے پہلے لفظت اللہ فرمایا تبارک اللہ برکت علیو ذاتے اے اس ذاتے جس نے پرے دے اندر تو نما دے اندر آ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایعا کا نعبدو و ایعا کا نسین ایعا کا نعبد اگے چپڑو زور نہ پڑو یار یار اے لوت عمران خان دوانی یاد نہیں کرایا ایعا کا نعبدو ایعا کا کاش کے عوضے اندر وڑ ویندہ بھی اے ایعا کا نعبدو ایعا کا نستائین آدھا کے جو انہیں اس گالدہ پتہ لگ ویندہ تے ہو سنے ملنگنی لائے کے خیر اللہ دے بویت نہ جھگتا اللہ اکبار مگر خدا دے قسم میں اے عوصدیاں ساریاں تریفائیں اللہ دے سنائیت تو سنے نراست نہیں ہو امران خان دا میں مخالف نہیں ہا میں ہوا دا بڑا ہم ایتھی ہا سمجھائی گا جیڑے کام جیس دا چنگا ہوئے ہو چنگا ہوندے جیڑا بیڑا ہوئے ہو بیڑا ہوئے ساریاں وڈیاں بیماریاں وچو وڈی بیماری شہر کالی ہے انجھے ہے نا وہ بھامے میرا پیو کرتان لانتی ہے جی او کرتان لانتی ہے اللہ دے قرآن نے مسئلہ واضح کر کے سمجھایا ہے اللہ ایتدسا تمہیں قرآن فرکانو کہیں دیتے نازل فرمایا ہے تھوڑا جیاں قرآن دیا یہ تل غور کر اللہ دے قرآن دے نزل الفرکان اللہ اللہ سارے بولو تے جیڑا پندہ اونا آدھا ودھا ہوئے میں محمد دا دیوانا میں محمد سوڑے دا پروانا میرا تعلق محمد نبوت نال میرا تعلق میرے محمد سیرت نال میرا تعلق محمد سورت نال میرا تعلق محمد امامت نال میرا تعلق محمد امانت نال دیانت نال صداقت نال شریعت نال محنت نال منت نال منت نال اعلان نال انوان نال بیان نال یا اللہ دے قرآن نال تے اللہ دے قرآن کے اسہاں کہیں دیتے نازلویاں رب کہیں دیتے زفرکانو نازل فرمایا ہے اللہ نورے ہی کوئی حافظو انج سبان اللہ نہ ٹھوکیا کرو کوئی کل بھی سمجھ لئی کرو اللہ دا قرآن آدھے میں کہیں دے تنازلو یا اللہ عبدے ہی حالانکہ اللہ تا انج بھی آگ سگدائی اللہ نورے ہی مگر اللہ نے سونے پیغمبر نو عبد آنکھے آئے سونے پیغمبر نو بندہ آنکھے آئے تے بندہ ہوندے ہی ہوئے جیڑا اے مطھا ہی کلے اللہ دے دروازے تے جھکا ون والا ہوئے جیڑے اللہ جیندے تا دروازہ چھوڑ کے مویاں ہوتے ون کے مطھا جھکا ہندہ ہے اوہ بندہ نہیں ہوندہ اصل دے اندر اوہ گندہ ہوندہ ہے اوہ بندہ اے اللہ نے تیرا میرا چہرہ کے ڈس ہونا بڑھا ہے تے اے جھکدہ بھی ہکلے دروازے تے سونا لگتا ہے تُساں نراز تا نہیں ہونا ہے میں مٹھی مٹھی تقریر کرنی ہے اے نہ ہوئے بھی کدھا ہی تُساں میں نے ایندہ بلاو ہی نہیں میں سخت گلہ نہیں کرنی ہوں مگر مسلمانوں اللہ دے قرآن دے آیت تے غور کرے آئے رب آتے اللہ آب دے ہی میں آپ نے بندے تے قرآن نو نازل فرمائے یہ سوال دا جواب اللہ دے رسول محمد کریم نے اپنے صحابہ اگرام دے سامنے کھول چھوڑیا امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء نماز بیٹھے پڑھائیں دل نماز پڑھان دیا پڑھان دیا امام الانبیاء نے چار رکتان دی بجائے دو چا پڑھائیں دو رکتان پڑھا کے اللہ دے رسول نے سلام پھیر چھوڑے آئے پچھے کا صحابی ہے میرے مابو محمد رسول اللہ دا وڑے وڑے لمیاء لمیاء ہتھان لائے اللہ دے رسول نے سڑ کے عادہ ہے یا رسول اللہ میرا امہ تے میرا بابا قربان تھی ونجے تائے محمد دی جتی دے تل آون علی خاک تو میرا خاندان قربان ہو جائے اللہ دے پاک رسول جی آج جا نماز کم ہو گئی ہے یا تو سوڑا محمد بھول گیا ہے اللہ اکبر خدا دی کا سمیں اللہ نے محمد دی بھولنو ہی مذہبہ سلام دا حصہ بنا کے امت محمد الرسول اللہ سبق سکھا چھوڑے آئے اللہ دے رسول فرمان دے لا امرو کا او شالہ جنڈی دا تھا گا لمبا ہو بھی او اللہ خیر کریو میرا یارا کیوں کیوں آدھا پے ہیں میں محمد آدھا و دام پے آ نہ میں بھولیاں نہ نماز کم ہوئی ہے آدھا اللہ دے رسول جی دعا گلہ ویچو او آج ایک ہو گیا ہے دعا کمہ ویچو ایک ضرور ہو گیا ہے اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق دے اشارہ اللہ واہ صدیق تیرا کیڑا اچھا شانے کیڑا تیرا اللہ نے آلا مقام بنایا ہے محمد نے اشارہ فرمایا ہے او میرا یار صدیق اے جڑا لمیا لمیا حتھالا میرا صحابی ہے اے کے ودا آدھا ہے حضرت صدیق پاک فرما دے اے اللہ دے رسول جی اے بیچارہ آدھا تے سچ ودا ہے اے ٹھیک آدھا پے آئے یا تو ساں بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے توالا اُتھے میرے رسول نے کے فرمایا ہے بخاری شریف دے اندر حدیث اے امام محمد رسول اللہ فرما دے انما انا بَشَارم مِسَلُكُمْ انسا کما تن سونا فیضان سی تو فزکرونی او کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم او میرے جان سارو او میرے صحابہ اکرام او مائے محمد دین دیو تے مرنا لیو او مائے محمد دین دیو تے اپنے وجودنو لولوحان کرامنا لیو او مائے محمد دین دین دیو تے اپنے اکھاں دے سامنے اپنے اما سوم بچیاں دیاں پیٹاں دے اندر نیزے مروامنا لیو اپنی آل اولاد زبا کرامنا لیو او میرے دین دی خاطر اپنے گھر بار قربان کرنا لیو سونا لو سونا لو انما او مائے محمد نو پیچھو یاد کروا دیتا کرو او مائے محمد نو پیچھو یاد کروا دیتا کرو آج اللہ دی کس میں جزاک اللہ آج اللہ دی کس میں تے جدہ خطیب بھول جائے مسلح امام تو تے کھڑا اومن والا کاری سیب بھول بنجے تے پچھو جڑے حافظ او لکمہ دے کے یاد کروا دیتا ہے میرے محمد رسول اللہ دی ایک ایک حرکت نو اللہ نے مذہب اسلام دا حصہ بنایا ہے دین بنایا ہے تے دین مکمل کائندت فرمایا ہے آلی اوم اکمل تو لکم دین اکوم و آتمام تو علیکم نیمتی و رازی تو لکم الاسلام دینا اللہ فرمان دے میں اس دینوں مکمل فرمایا ہے وجود محمد رسول اللہ تے فرمایا ہے اللہ دی کس میں دین میں مکمل نیمتہ میں مکمل رحمتہ میں مکمل برکتہ میں مکمل شفقتہ تے میرے پانیاں دیاں حوامہ میں مکمل اس وات اللہ دے قرآن نے فرمایا یہ میں چڑھا فرکان یہ نازل فرمایا ہے تے آپنے بندے محمد الرسول اللہ تے فرمایا ہے تے ہون تو ساں آکھنے جناب جی یہ تا مولوی آج نویاں نویاں گلہ کریندہ ہے یہ آٹاوت ہے کہ محمد بندہ ہے مگر یہ سوال آج میں فیصلہ باتے نوجوانا تے رہو تے سونک ساٹھ کے تینوں مسئلہ سمجھا کے جاندہ پیان میرا ایمان قرآن دا وی منکر ہوئے میرے محمدی حدیث دا منکر ہوئے قرآن دا وی منکر مذہب اسلام دا بندہ نہیں ہو سکتا محمدی حدیث دا منکر اللہ دی قسم دا بندہ مسلمان بولو جنل یقین بھی قرآن دا منکر کافر زبان نہ بولو سر نہیں ہلا منا سر نہیں ہلا منا زبان استعمال کرنا کیلش ہے قرآن دا منکر مسلمان جہارہ سال الحمدللہ ساٹھ ایمان امیرزی جیڑن انہاں قرآن دی ہے کہ آئیت دا انکار کیتا ہے پاکستان دے قانون نے بھی انہاں کیا کیا ہے انہاں تے کافر چاک ہویا کیا کیا انہاں ناں کافر اساں تُساں کافر نو کافر اکھن تو ہی اتنا لپھ دیں اب ہی پرچانہ ہو جائے جیڑا کافر ہے وہ سنو کافر اکھنا چاہیے بعض لوگ جیڑے نے حدیث رسول پاہو دی سن لو ہر بندے تے فتوہ لائی ہوں گے چھوٹی جیو دکھر غلطی ہو جائے کافر ہو گیا ہے اے مرتد ہو گیا ہے اے مشرق ہو گیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسلمان بندن کافر آدھا ہے کسنو ہووے مسلمان اسنو کافر آدھا ہے او اگر کافر نہیں تے آکھنالہ بندہ کافر ہو گئی آکھنالہ بندہ کافر ہو گئی ہاں جڑا قرآن دا سونے پیغمبر دے سونے فرمان دا انکار کرے تے جھٹلا دے وے اسنو رب دے قرآن میں بھی کافر آدھا ہے اسنو رب دے قرآن نے بھی اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا جدان تو کلمہ پڑھ دائیں سب تو پہلے آدھیں اشہد وَاللَّا اِلَا اِلَّا اِلَّا اَلَّا 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 وَهْدَوْ لَا شَرِيْكَ لَا توجہ ہے وَهْدَوْ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدْ وَنَّا مُحَمَّدًا نُورُحُ جدان رب دا پہ ہے عبدو ہوں وَرَسُولُو عبدیت پہلے رسالت بعد اندر ہے عبدیت پہلے تیجھے انجھ نہ سمجھاوی ایمانہ لیا اوہ فیصلہ بات دے مسلمانہ پندروہ سپا رہی پہلی آیت کھول کے گھر جا کے ترجمہ وے کھلویں بے شک بریلویاں دا وے کھلائے دیو بندیاں دا وے کھلائے شیعہ صدی ونالے دا وے کھلائے پہلی آیت پندروہ سپا رہی دی اللہ دا قرآنہ دی سبحان اللہ دی آسرا آکھو اگے آسرا بے نور ہی نہیں آسرا بے عبد ہی آسا آپ سہرہ کرائیں آسرا سبحان سہرہ کرائیں اللہ کیسے نو سہر کرائیں نوریاں سہرہ کرائیں اللہ فرمائیں دا ہے کوئی نہ کوئی نہ آسرا بے عبد ہی آپ نے محبوب بندین سہرہ کرائیں مگر گل لمبی چوڑی ہو گئی ہے مسئلہ ہور چھڑ گیا ہے میں جیڑی تین گل سمجھا منا چاننا اللہ فرمائیں دا ہے اوہ ایمان میں اللہ دی ذات بڑی برکتہ لی ذات میں اس فرکانو نازل فرمائی ہے اچھا اللہ سنیاں میرا سوال ہے اس فرکانو کتا نازل فرمائی ہے اگر رب دا قرآن دا ہے شہر رمضان اللہ زی انزلہ فیہ القرآن ہوتا لی ناز ہوتا لی ناز میں رمضان چنازل فرمائی ہے اچھا اللہ کے دی رات نویس دا نزول فرمائی ہے رب دا قرآن دا ہے انزلنہ فی لیلت مبارکت انزلنہ منزلیل فیہ یوفرقو کلو امرن کلو امرن حکیمن امرمن اندنا اننا کننا مرسلیل رحمتن میر ربے کا خدا دی قسمیں قرآن حک کے گل کر کے تنو مسئلہ سمجھایا ہے اللہ فرمان دے میں ان اس رات نو نازل فرمایا ہے لیلت مبارکت جمیں میں برکت والا ہاں ایمان علیہو میں اس قرآن نو رحمت برکت علی رات نو نازل فرمایا ہے تاکہ توں بندہ میرے محمد دیوانا میرے محمد رسول اللہ دا امتی اس رات کو لو برکت حاصل کریں اس رات کو لو برکت حاصل کریں تیرے اوتے اللہ دیا رامتہ اومن تیرے اوتے اللہ دیا میرے بانیا اومن اگو اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے اللہ دی قسمیں اللہ فرمان دے رحمتن میر ربے کا اوہ جڑی رات لیلت القدر علی رات دوسرے مقام تے فرمایا انہا انزل نہ ہو في لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر تنزل الملائکتو وروحو فیہا بے اذن ربیہم من کلی امر سلام مل کلی امر سلام آج مختصر تنوں مانا سمجھا دیا خدا دی کا سمئی میرا امام محمد رسول اللہ فرمان دے او میرے صحابہ اللہ دی ذاتی کا سمجھا کے عادہ اس لیلت القدر علی رات نو اللہ دی ذات جڑیے آمائے محمد امت اتے آپ نے سلام پیش کریں دیئے میں محمد امت نو سلام دین دیئے اوہ بندے جنا اللہ دا قرآن دا حیاء کیتا ہے جنا محمد دا حیاء کیتا ہے جنا رمضان دا حیاء کیتا ہے دیہار نو روزہ رکھے آئینے اچھا اچھا کوئی گھرے دی گالتے نہیں اچھا اچھا چلو ماشاءاللہ میرے دیر توجہ کرو میں دعا دیواز سے آیا پرانا گھار آوے تو بند ابو ہو دے کہ اگلے گھر ٹور جائے سمجھا ہی کرو میں مان دی عزت نہیں ہون دی توجہ میرے دیر کرو اللہ انشاءاللہ باہ دے چھے انشاءاللہ رات پوری بلکہ یارہ مہینے ساڑھے ویچینے آج چان چڑھن دی دے با سلام دلالہ اوہی ہونے بیچارے بڑھے شڑھے جینا پہلی سافج کھلو منا آسان با سر رمضان دا انتظار قدو ویندہ ہے اللہ اکبر اللہ سن جو رمضان جو توفیق دیتی یہی انجے خیر رمضان دی اندری نماز پڑھن دی توفیق دے سب اکھو آمین زور نہ لکھو اللہ دے پاک رسول فرمان دی اوہ میرے جانے ساروں یہ رات وڑی برکتان لی رات انہ انزلنا ہو فی لیلت القدر اگو حضرت عمر فرو کا دل یا رسول اللہ اوہ لیلت القدر علی جڑی رات ایک قدر توڑی ران دی یہ دہ ٹائم ٹیبل کی ہوندائے اگو سونہ محمد آدائے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما آدرہ کا ماں لیلت القدر لیلت القدری خیرون خیرون من الف شہر تنزل الملائکہ و روح فیہا بے اذن ربیہ من کل عمر سلام ہی آتا مطلع الفاجر و میرا سونہ عمر یہ جڑی راتوں دیے لیلتوں لکدرالی یہ تھمی توڑی ران دیے سویل توڑی ران دیے تیوال اے دی نشانی اے ہن دیے تی جدہ لیلتوں لکدر دا پھیرا پہ جائے تی جدہ سورج نکل دا پیا ہن دا ہے پہلے دیہاڑیاں تی نصب تیت بار نال اوس دیہاڑے سورج دی روشنی کام ہن دیے سورج دی روشنی سویل دا ٹائمیں ناشتے دا ویل سورج اپنے مکام تو آن دا ودائے جدہ لیلتوں لکدر پھیرا پا جائے اوہ دو اللہ دے رسول فرمان دیل اوس نکل نال سورج دی اتوی تھوڑیاں جیاں روشنیاں کام ہوئی نیال تی جدہ آدھ رہا دا پچھلا ویلہ ہن دا ہے تا حج دا ٹائم ہن دا ہے اللہ دی کس میں رہا دا پچھلا پہر ہن دا ہے اللہ دے رسول فرمان دیل اوہ لیلتوں لکدر لیرا دی ایک ہور بھی نشانی ایوہ انہیں دیل جیڑا ہے اوہ بند دا دیل جیڑا ہے سکون چاہاں ویندہ ہے دیل موت میں انہوں دا ہے وڑیاں سکون ہلیاں دولتاں بند نصیب ہونیاں نا حالانکہ کرزیاں نال ڈوبیا ہویا ہے پریشانیاں نال لدیا ہویا ہے اوہ دے اتے پریشانیاں تے دو کھائے ہوئے مگر جدہ لیلتوں لکدر لیرا دیئے نماز پڑن والا ذکر کرنالا حمدہ کرنالا تعریفہ کرنالا اللہ دے گیت گام نالا سنامہ کرنالا نفل پڑنالا اللہ دیاں تعریفہ تے بندگیاں کرنالا اللہ اپنی قدرت نال اپنے بندے دے دلنوں سکون والی دولت دے چھوڑین دا ہے سکون آوین دا ہے تے جدہ بندہ مسید چو باہر نکڑ دا ہے سینے چووین دا ہے تیجی علامت اے ہے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنی مٹھیاں مٹھیاں رحمت والیاں لیلہ تول قدر لیرات نو ہوا ماں چلا دین دا ہے مٹھیاں مٹھیاں ہوا ماں دے چھو لے آن دل تے بندے دا دل کرین دا ہے ہائے آج میں شام پاواں میں تھوڑی جئی ٹیک لالواں نیندر کر لواں تھوڑا جیاں آرام کر لواں والے اوٹھ کے تے تہجد پڑھ سائیں والے اوٹھ کے اللہ دے ذکر کر سائیں اللہ دے رسول فرما دین او میرے صحابہ خیال کریں اے ہر روز لیلہ تول قدر نہیں ہوندی اے ہر روز اللہ دیا رامتہ نہیں ہونیا اللہ دیا برکتہ تے اللہ دے سلام ہر روز نہیں ہوندے خیال کرے آئے جڑیاں تاک راتائن اے نن پیداری دے نال جاگ کے اپنے وجود نو کنٹرول چھ کر کے اپنے وجود تے اپنا کنٹرول کر کے جاگ کے اللہ دے ذکر چھ گزارے آئے اللہ دیا حمدہ کرے آئے اللہ دے ذکر تے تعریفہ کرے آئے نماز چھ قیام چھلوے آئے نفل دی حالت چھ روے آئے خدا دی قسم میں جیسے بندے دی زندگی دے اندر اے لیلہ تول قدر علی رات آگئی جی لیلہ تول قدر نصیب ہو گئی ہزارہ سالہ دے گناہ ذکر کرے نال عبادتہ کرے نال اللہ دیا تعریفہ کرے نال اللہ فرمان دے میں اپنی اسے بندے دے گناہ حمدہ کرے نال اس طریقے نال مواف کرنے یہ جو میں پاک کر دے رہے جی میں اوہو بندہ پہلے دن آل میں بطن دے وچھو آل میں دنیا دے اوتے آیا ہے پہلے دیا دے دنیا دے اوتے تشریف لے کے آیا ہے اسے انسان دے وجود تے ایک بھی گناہ موجود اللہ دے پاک رسول فرمان دے جیسے بندن لیلت القدر نصیب ہو گئی اسے بندے دے پلے گناہ رانے ہی کوئی نہیں سارے گناہ والا اللہ دی ذات نے مواف کر دینا ہے حضرت امہ جہان حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی یا رسول اللہ بس کر دیا بھائیو جاگ دی ہو نا ہے جی اگر تُسا تھک گئے تو میں بس کر دینا جی انجھ نراض نہ ہوا تھے ایستا ایستا میرا ہون گلہ پہ کھل دا ہے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ عجبہ تو سا فیصلہ بہادلہ یار وڑے ترکڑے لوگ اللہ پاک دوہا نے استقامت دے قرآن سنت تے عملی زندگی گزارن دی تفیق ہاں ہاں گال بابے دی ٹھیک ہے بابا تے سکون نہ بیٹھا تکریر میں بیٹھا کر دا چلا با ہر حال اللہ دے قرآن کیڑیاں سوڑیاں سوڑیاں گلہ کی دیا میرے محمد بول کتنے سوڑے اب مچان فرمانیل یا رسول اللہ جیسے بندے نے ان راتان دے اندر تاک راتان دے اندر پہلے روزہ میں رکھ دار ہے قیامی کریں دار ہے والے ان تاک راتان دے اندر جاگ کے بیداری نال نبہا چھوڑیاں سو سوڑا رسول اللہ اللہ پاک نے اوس بندن اجر کہڑا دے اندر سوہان اللہ اوس بندن درجہ کہڑا ملنے اجر کہڑا نسیبوں میں اللہ دے پاک رسول جی یہ تا وڑا گنگار بند ہے یہ سا پچھلیاں یار مہینیاں دے اندر ڈکیٹیاں ہی کیتیاں چوریاں ہی کیتیاں بے حیائیاں دے آڈیاں اتھوی گیاں یہ تا شرابی پیندار ہے پھنگا تے حفیمہ تے پوڑریاں دے وچر سلاندار ہے اللہ دے پاک رسول جی یہ بندہ تا وڑا گنگار مگر اللہ دے رسول فرمان دے لے اے میری زوجہ حیات اے میری حبیبہ اے میری عتیقہ لائیقہ رفیقہ شفیقہ حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ سن لے میری زوجہ حیات جیڑا میرا رب رحمانے اوہ گناہ والے نہیں ویدہ اوہ شراب خوری والے نہیں ویدہ اوہ زنا دیر نہیں ویدہ بے حیائی دیر نہیں ویدہ جدہ اللہ دی قسمیں بندہ سچے دل نال آدھائیں اوہ جیبو دعوت دائے ازاد آل اللہ سیاں میں تیرے سامنے آگیاں اللہ میرے رجسٹر دے اندر بے حیائیاں میں لکھیاں ہوایئل برائیاں میں لکھیاں ہوایئل غیبتہ میں لکھیاں ہوایئل گلتے فساد لکھیاں یا منفقتہ میں لکھیاں ہوایئل اللہ سیاں ہر گناہ میرے دفترج موجود ہے مگر اللہ میں کمزورتوں شاہ زور اللہ سیاں میرے گناہوں دیر نویک اپنی رحمت دیر ویک تیتاں تے میرے رسول نے فرمایا ہے لا تک نہ تو میرے رحمت اللہ او ایمان آلے او ہر دروازے تو مایوس او جاوے آئے ولیاں تے دروازے تو مایوس نبیاں تے دروازے تو مایوس پیران تے فقیران تے دروازے تو مایوس تویز لکھنا لے اس بے حیاء تے دروازے تو مایوس میانے تے سیانے تے دروازے تو مایوس مگر سون لے لا تاک نہ تو میرے رحمت اللہ جیڑا میرے محمد اوم تیے او اللہ تے دروازے تو کدھ مایوس نہیں ہوندہ رب تے دروازے تو مایوس ہے بلکل نہیں ہوندہ اما جان فرمایا ہے یا رسول اللہ جے بندہ بل فرض اس نے وڑے گناہ کی تے وڑے گیاں بے حیائیاں کی تے تاکہ رات دے آخری رات دے اندر آ گیا ہے اس روزے بھی نہیں رکھے تراویہ میں کوئی لسو پڑیاں حتی کہ انہ تری دہارے ٹپا چھوڑے سے اللہ والے نہیں آیا مگر آخری رات نو رب دے دروازے تے آ گیا ہے اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے شاہ اللہ تی ذات خدا دی کا سمیں گناہ ماں دیر نہیں ویدہ اوہ بندے دے دل چو ویدہ ہے یہ دے دل دے اندر میرا ڈر آ گیا ہے بندہ آ دائیں اللہ یارہ بہینے تھے وڑی دور دی گالے پنجہتر سالوں گئے نہیں پنجہاسی سالوں گئے نہیں دھاڑی وی چٹی آئی وجود ہی کمزور ہو گیا ہے میں اللہ کوئی کم ایسا نہیں جڑا شریعت اسلامیہ دے مطابق ہوئے میں کیتا ہوئے ہر کم جڑا بھی کیتا ہے محمد طریقے دے خلاف کیتا ہے مگر اللہ آج میں تیرے دروازے تے آ گیاں تو رحیمے تو کریمے تو علیمم بزاتی صدورے تو مالک الملکیں تو تلملک منتشا و تنزی الملک منتشا و تو عزو منتشا و تو زلو منتشا بیاد کل خیر انہ کا انہ کا اللہ کل شہیل قدیر اللہ تیرے کل دیر تا کوئی نہیں تیری صفت کون فائیہ کون کون آکھن دے اندر بھی دیر مگر تیرے ساڑھے گناہ معاف کرن دے اندر تیرے کل دیر اللہ سائیہ من معاف چا کر میں بھول گیا میرے کل غلطیاں ہو گیا میں سرات مستقیم تو تھڑک گیا شیطان دے آنکھے لگ گیا اللہ ایک واری چا معاف کر میں تیرے جلال تے تکتس دی قسم میں ایندہ سونے پیغمبر دی شریعت خلاف کوئی کم میں نہ کرے سا اللہ فرمان دے سونے اس جدہ میرے نال وعدہ کیتا ہے تے تُس سیانے میانے بندے جیڑا بندہ وعدہ کر کے تے وعدہ خلاف چا کرے تیرے نال ایک واری بھی کرے دو باری بھی کرے اللہ دی قسم میں تری جی واری تُو اُتے اتماد نہیں کرے کرے میں تیری قسم میں کوئی گنا نہ کرے سا اللہ فرمائند تُو میرے نال وعدہ کر او فو بیل اہد این ل اہد کا نمس اولا تُو اپنا وعدہ چا پورا کر میں اپنا وعدہ پورا کرے سا تُو میرے محمد آنکھ لگ میرے محمد تری نال چال میرے محمد شریعت چال میرے محمد سیرت چال پیغمبر دی شریعت مطابق عمل کر وکھا جدہ مرسے میں جنت دروازے کھول کے تین مقام تیرا دے چھڑے سا مگر شرط اپنا بندہ وعدہ پورا کرے اپنا وعدہ پورا کرے تُو ساتھ میں آپ نے رب نال وعدہ کی تائی اللہ ستو بی رب بے کم کالو اللہ پوچھے میں دنیا بھیجنا اتھے جا کے کی کر سے پھولڑیا ون سے اتھے جا کے دربارہ تو اتھے جا کے طویز علی سن شادی واس اتھے جا کے ادھنا کی اچھاڑ شچار چھار سے منگر دی اندر یا اعتوار نو وانج کے کبر اتھے مسرہ دی دارہ پاس اللہ دی کس ہمیں اس ویلے تم ہی آکھ آئے میں ہی آکھ اللہ کالو بلا تین جید خدا دروازہ چھوڑ کے مکید آئی نویس وعدہ کر کے آئے یا نہیں آئے مگر اللہ فرمان دائے تُو وعدہ کیتا ہے تُو بھول گئے اس ایک وعدہ یاد کروان ون وعدہ سوالہ رسول گھل ایک وعدہ یاد کروان وعدہ کتنے نبی سوالہ ایک لاکھ تچوی ہزار یکم پیش مگر جس بندے نے اس رمضان نال اس قرآن نال تے اس آئے ہوئے مہمان نال نبہائی میری اممہ جان نے صحابہ نے آیت پڑھ کے سُنائی اللہ اون آخری آئے سُڑا دیں اممہ جان فرمانیا میں آپ اپنے محبوب کو پوچھے جیڑ لیلت رمضان دیا رات قرآن پڑھ سُن دے سُنائیں دے رائل تیرے ذکر چرائل اللہ پاک پیغمبر جی اللہ نے اون درجہ کہڑا دیں توجہ کریا دعا دے مکشد گال آمان لگی دو دی جان چھوڑن لگا تُسا اون پیچھا سج خب دے او گپ دے اندر تشری فرم آئے مگر میری آدت بھی نہیں جیڑ آپ سر گھور گھور کر من تقریر کرن دی چا سی نہیں آم دی اللہ دی قسم می میری اممہ فرمان اللہ دا قرآن دے جن آت تجری من تاہت حال انہار اللہ نے اس بندے جن دیا پاگ ویچ وار دی جن دیا نہر ویچ وار دی شراب دیا نہر شہد دیا نہر مکھ پان دیا نہر بھاگ تے سمرات تجری من تاہت حال انہار جدہ بندہ فیسلام بادہ اس مسید مکتدی یا امام سیب یا قرآن سنا ونال حافظ سیب یا کاری سیب بھاگ سانوی جنت جو وڑن دے سنا ہے جی حافظ کاریاں جنت جو وین یا کوئی نہیں وین بھاگ بھاگ یار ہے جی بھاگ میں لگ دا انجے جو دوارڈیاں موک تدیاں دے ہاتھ چوندہ نہ تو ساڑ پچھا ہٹ مولوی میں پہلے وڑن دے دعا کرو اللہ سارے ان بہیشت چلائے جائے ہاں میری امم جان فرمانی تاجری میرے تاہت حال انہار بھاگ لگی ہوئے امم جی تجربہ کرنا ہوئی تو ادھے کدھائی میرے علاقے اللہ میں تین مال تے بھاگ دیا سہرہ کر سائیں وڑا تیرا دیل خوش جدہ اونا بوٹے اوتے پھالے لگا ہوئے خدا دی قسم تجربہ کر لگی فیصلہ باد آلیا جدہ درخت پھالے لگ دے او درخت سمرات اللہ پھلا اللہ انجے آکڑ کے نہیں راندہ بلکہ جھوک وئی دے او دیا شاخ تے ٹاہنیا جڑیا او نیال او زمین نال مستو زمین نال لگیا ودیا ہمیشہ فطرت تی تورت تکاز جس بندے تے دل دے اندر خدا وصن لاؤ خدا دا ڈر ہو او تک پر نہیں کرین دا آکڑ چھ نہیں راندہ بلکہ چھوک چھوک کے زندگی گزار دے اس سوچ جراندہ گدائیں میرے کو گنا نہ ہو جائے اللہ میں عذاب عظیم اچھ نہ پاوے اس بندے تے وجود اندر آج زیاں آویں نیال کمزور آویں نیال ہر ہر کم جیڑ بھی کرین دا او دی سوچ چے اندی چود تب تی کائنات گولو تا چھوپ سگ دا مگر اللہ دی ذات گولو چھوپ کے رہ نہیں سگ دا میری اممہ فرمان دی جدا او پند جیڑ امس سال تا 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 سہی ہو گئے جدا اینا پشورگا جنت چھوڑنا اینا توحیدیا جنت چھوڑنا قرآن پڑنا لے تا قرآن سننا لیا جنت اندر داخل امنا تے اللہ نے کے آکھ نے کلا ما روزی کو من سام را تر رز کا او میرے محمد گلم پڑنا آلے کوئی گل نہیں تو سام با میں رگڑ اند ہی رہ ہو تو سام با میں رگڑ اند ہی رہ ہو تے بات میرے نوجوان بھیرا انج دیوی یون نل حال چان عید دا چڑیا نہیں ہون دا نائن پہلے فون کر کے آدن میرا نمبر لال میں انج خارج اند ودی دا دیوال ودی رہ تھی پائن ایک خارج تین دی پہیے تے میرا دل کرین دا جہوں چان چڑ سی تے میں اے دا رگڑ کڑ حاد اللہ دا واسطہ تن دے کے آدھ اللہ دی ذات نو گواہ کر کے ممبر محمد الرسول اللہ اتبہ کے ادنا جی محمد الرسول اللہ دا امتیا وڑا گنگار میں موسلمان بزرگل فزیل تال تے درج اللہ سمجھ دا مگر طالب علم دی گل سن لائے تے کان نیچ پال دی دی ہان نال سن لائے تے جے تُو نائی دے کول بیٹھا ہوئے نائی تیری دہڑی من دا ودا ہوئے آدھ دی دہ دی من نائی بد ہوئے تے او تو اللہ دا فیصلہ آجائے کل نفس زائی کا تول موت میرے رسول نے فرمایا ہے جیس حال چھ بندہ مر سی اللہ دی قسم اللہ او س بند او س حال چھ دن قیام دے اٹھنے تے جے تیرے ہاتھ تی شراب دی بوت لوو پیندہ پیاؤں شراب دی چوس کی ود لیندہ پائک بیٹھ لاندہ شراب تین لڑے تے تُم مر جائیں اپنے ایمان نال دس مسلمان دن قیام تے محمد الرسول اللہ دی امت چھ کیڑ مو لے کے ویسے زنا کرتا مر جائیں زنا کرن وین دا پیاؤں رس دی اندر تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے دن قیام تے اللہ تین اس حال چا اٹھا اپنے ایمان نال فیصلہ کرے آئے مو لے کے محمد سامن جا ون اللہ دی عدالت دی اندر اللہ میری تیرے دعائے انہ سارے مسلمان دیا گنا مو فرما دے مگر میری امم جان دی نال نبا چھوڑی اللہ انہ آکھن اے اے وے کو سمرہ تے پھل میوے تے ہر قسم دیا نیمت جڑی یا اے باگ دو ہات واس دین ہون اس مسید دا بندہ بیٹھا بابا جی آئے بابا تا ہی تھے ہونا سنا اُتھے تا کڑی جوان جوان سن دے رائیل قرآن سن دے رائیل اللہ کو لو اپنے گنا مادیاں معافی آمگ دے رائیل اپنے تخت بیٹھا او دا دل کھلا کری دا اللہ سیا اے جڑا جن دا بھوٹا تے پھال لہ درخ تے یہ دا جڑا اُتلی سیڑ تے سمر تے پھال لگا حسرت آمنی جڑے جنت دے فریشت ہونے او نا پھال تر اڑ کے تے اُس حضر سائب سامن لائے کیام لائے تے اللہ کھنے کھلا ما روزی کو من ہا من سام رت رز کا تے اگو اس مسیح تال نماز دے نکھرے وی وی کو جدا سمر سامن آجان پھال سامن آون اے اینج کر کے ویدہ ودہ ہو سی ایس اگن اللہ مت شاہ پہ ہا اے جڑا کلہ آیا پہ آئے اے مال تا کن آیا ودہ اے سیب جڑا لائے کیان اللہ سائیا اے تم فیصل آباد دیا ریڑیا تو لائند آریا فیصل آباد دیا بزار چو لائے کے اے دے نال افتار سیر کر آریا خدا دی قسم رب دے قرآن سمجھ جا دا حق ادا کر چھوڑ آئے اللہ فرمان دے کل آم آم روزی کو روزی کو من اے جیڑے سمرا تین موت شاب یا اے شکلو تتین اینج ملوم ہوند اے دنیا دا سیب اے دنیا دا پھال اے دنیا دے سمرا تین این آن دا رانگ تا اون جی دائے مگر اے ناد اندر لی حقیقت وڑی علا گے وڑی چا سامنی اگو اے مسید نمازی جدہ اے سا ہاتھ اگیر کرنے تیو سا اللہ دنیا دو تے سا گا نال روٹ کھان دے رائے مسرد دیا دال سا نصیب اون نیال اسا جناب وڑی غرب دے اندر وقت گزار اے اللہ دی قسم اممہ جہان فرمان اے او بندہ اپنی مسن سموائے توحیدی مسلمان دے مو وی چاپنیا ہتھا نال دے خزار حضر صاحب اے اللہ دنیا مانچا اس بندے کھامنے جس بندے کھامنے سن ہا ہا ان میں لگ دا انج تو ہاتھ میرے مو چی پانی تے آگیا امنا کدے اجو جنت نصیب ہو جائے ہے تے چاس بارال ایک ہے جنت جاون واسطے پہلے مرنے ہی پاؤنے پہلے کیوں مرنے پاؤنے جدہ توڑی موت نہیں آندی بندہ جنت وار سکتا ایتہ سمراد دی نعمت اگلی جڑی گال لے خدا دی قسم اللہ نے بڑا عجیب جملہ بولے آئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرمان دے یہ جس ویلے سمراد ملنے نوجوان توجہ کرے توجہ کرے توجہ اللہ پہ قرآن دے پہلے سپارے اللہ فرمان دے یہ سمراد دی ون تو بعد بندے آکھنے اللہ سائیہ ای کچھ دی ون آیا اگر رب دا قرآن دے نان والا ہم فی ہا ازواج والا ہم فی ہا ازواج اللہ تین جنت چھ ہورا مین تے مڈی آل کیڑی شاہ ہے بولو تے ہورا سانو تھے کتنیا ملنے کوئی آیا دوان گویڑ کتنیا بہتر بین تے نہیں لگتا تُسا فیصلہ بعد بہتر تے گزارا کرو اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ ہر نعمت جنت تے ملنی ہے جیتنیا منگ سو اوتنیا اللہ بوئیس جیتنیا منگ سو اللہ دے کار خان قدرت دے اندر تھوڑ مگر میرے استاد دیکھ جا تے تقریر پہ کرن تے انا کے میرے دے دھرو ہی پنجات بہران دی پنجات بہران دی دھرو ہی میں جڑی ایک کرمالی گھار ہو رہ او دے تو او کھا ودا تو بہتر آدھ کھلا اگر استاد فرمائے اللہ دا ولی آگلی آیت سون لائے اللہ فرمائے بیویاں جنت چھورا ملنی بے شمار ملنی متحارتن متحارتن پاکتے ساف ہمڈین پاکتے ساف ہمڈین اینج دیا نہیں ہمڈین بھی سالن دو جی واری لبے تا کو ڈنڈا کھڑکا ہوئے تی اگر نہیں دیتا کاسج پا کے اون وات آیا بد ہے تی ایک قدرتی طور تی انج ہند ہے بھی جس بیچار دو جی واری گھاری چو سالن نہیں لبدا نا او کٹھی بھی آکے مزید مولوی تا پاندھا مولوی جی دو پہ ارنو کتھیں آئیں ڈیگر کیڑی جاتے آئیں اے نہیں سمجھ دا بھی اے بھی بیچارہ انسان اے اے زنوی کو کام دھندا پائے سکتا ہے مگر میری تقرید خلاص اے میرا نوجوان دوست اللہ فرمان دائے ازواج متحارت اسہ تین جنت جتیریاں بے شمار شادیاں کرنیاں اے شادی تو مولوی پانچ پانچ ہزار دیندارے مولوی جی کوئی تویز لکھ دے ہوا میری ادھے فلانے گھر شادی ہو جائے مولوی اگو بیٹا بے حیاء ہندہ او مولوی مولوی مولوانا تیریاں میری بھین دیا اس تین نال کھیڑ دائے تک میرا نوجوان بھرا ہو سیان مولوی تویز شادیاں دے لکھ دین تیریاں میری بیٹ تین دیں اس تین لیر لیر کریں دن خدا دی کا سمجھ فیصل بہت نوجوان میرا دوست کو سیان ہو مولوی تویز لکھ نال بھا گڑ نو آکھ مولوی جی کسی دی تھی تیر بارے تویز نہیں آپ نے بیٹی تیر بارے تویز لکھ دے آپ نے ایمان نال دا مولوی چیتا جائی تیر آسی یا کائی ناس دا دماغ فیٹ ہو ایک قرآن پاک حدیت خزانہ بانکی آیا حدل ناس حدل ناس اے کرمال اس قرآن نو پڑیا کر اس قرآن نو آپن اکھا نال پڑ کے اس نو سمجھ قرآن دا مطالعہ کر قرآن پاک جی رہے اے عورتہ نال پن ننواس نہیں آیا اے قرآن دنگ رہن دی پوچھ نال تنگ نواس نہیں آیا مجید گائیں دے سنگ نال تنگ ون واس قرآن پاک نہیں آیا قرآن آیا حدل ناس لوگاں دی حدائت واس تین شیطان علی را تو ہٹا کے سون محمد طریقہ دست آیا آخری بات اللہ جی اسا تیرے محمد طریقہ دے مطابق عمل کر کے زندگی گزار یہ کدہ انسان جنت وار کے تو تکاڑتے نا دیسے ایک واری وزیر آزم رات وزیر آزم ہوندہ تو سویڑ جی لے چوندہ این جی ہوندہ اے واتو ازو منتشا واتو زل منتشا بیاد کال خیر تو قادر ہے اللہ فرمائی دا نا نا تُو میرے نال وعدہ کر تُو میرے محمد حیاء کر سیں میرے محمد سیرت نو من سیں میرے محمد سور نو من سیں میرے سونے پیغمبر دے سونے طریقے اُتے عمل کر کے تُو چاوی کھا جدا مر سیں میں سونے پیغمبر نال رلا کتن جنت جداخل فرما دے ساں تیوال آخری الفاظ اللہ دا قرآن آدھے ہم فی ہا خالدون جدہ ہیک واری تیرے میرے متعلق بابیوں میرے چاچیوں میرے بزرگوں دوست بھائیوں جس ویلے تیرے میرے متعلق ہیک واری جنت دا فیضلہ ہو گیا اللہ فرما دا ہے ہم فی ہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت جران مگر جنت جان واسطے دو ہی طریقے قرآن وی من میرے محمدی زبان وی من اے شاہ راگ تے نرگٹ تے گھنڈی تو اتلی منزل تے نمن دے لے دے اندر تصدیق کر تے کام ہو کر جو میرے محبوب محمد رسول اللہ تے تلقین کر کے گئے جو میرے پیغمبر دے صحابہ نے کیتا میرے پیغمبر دی ازواج متحرات نے کر کے بکھایا اہل بیعت نے آپ جان دے مذہب اسلام دی خاطر نظران نے پیش کیتے اللہ فرمائیں دائے آپ وعدہ تون چا کر میں اپنے جلال دے تک دستی کا سم جدہ مرس جنت بو کھول دن داخل فرما دے اللہ پاک دوہادہ میرا آمنہ آپ نے دربار دے اندر قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے دوہادہ سارے گناہ ہون اللہ پاک معاف کر دے میرے ماما تو میرے بہن دے گناہ ہون بھی اللہ رب العزت معاف فرمائے جس زندگی تی اندر پھر کدائی موقع ملیا تو انشاءاللہ ایتھاؤں شروع کرسوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم جزاکاللہ حضرت ماشاءاللہ جزاکاللہ بڑے ہی شاندار انداز دے اندر ماشاءاللہ شیخ گفتگو فرمارے سن پہلی دفعہ ماشاءاللہ پینڈوی آئے پہلی دفعہ ماشاءاللہ سنے اور نیٹتے بھی نہیں سی سنے پہلی دفعہ ماشاءاللہ اللہ سنے نام بھی نہیں سی سنیا چلو زیارت بھی ہو گئی ہے انشاءاللہ مختصر دعا کرنگے جنہ وحید نے جنہ نے زیافت انتظام کیتا ہے انہ دیکھو عزیز بیمار نے انہ آواز مختصر دعا کرن اللہ بیمار شفائ کام اللہ جلاتا مختصر کرا دیں جی جی اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وکن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم نا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ میرے مسلمان بزرگانے بھائیاں دوستانے میرے ماما اور میرے بہینہ نے جنہ بھی اس مہینے دے اندر رمضان المبارک دی رحمت علیہ گھڑیہ دے اندر جتنی بھی عبادت کیتی اے اللہ جو میں حق حائی عبادت دا اس رمضان دی اور قرآن دی عزت اور قدر کرن اے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑیاں ایک چھوٹیاں موٹیاں عبادت اپنے دربار دے اندر قبول فرما کہ اے اللہ اے اللہ ایسا مسلمان دے صغیرہ قبیرہ گناہ من اپنی رحمت نال معاف فرما دے اے اللہ جتنے مسلمان امان دی حالت دے اندر اس دنیا فانن چھوڑ کے چلے گئیں فوت ہو گئیں موت دا جام پی گئیں اے اللہ ام مر گئیں اساڑے تے بھی موت آ جانئے اے اللہ انہ ساریاں ہوتے اپنی رحمت والا معاملہ فرما کہ جنت دے اندر اعلی مقام اتا فرما اے اللہ میرے جتنے بھی مسلمان بھائی بزرگ دوست ماں بھینہ بیماری دی حالت دے اندر پریشانی دے اندر دکھ اور تکلیف دی دل دل دے اندر پسے ہوئے اے اللہ ساریاں دواما والنویک اے اللہ سان تیرے کو منگن دا ڈھانگ تا کو نہیں آندہ اے اللہ تیرے کو منگن دا طریقہ اور اصول نہیں آندہ اے اللہ تو رحیم اے میرے مالک تو کریم تو غفور رحیم تو سمیع علیم تو علیم بزات لا آجلا مستمر نصیب فرما دے اے اللہ سحت والی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ میرے بزرگان بھی شفا نصیب فرما اے اللہ جنہ میرے بھائیان ہیں دوستان بزرگا نے اتنی محفل اور مجلس سجائی ہے اے اللہ انہ اجلا کوش نو اپنے دربار دے اندر قبول فرما کے جنت اناندہ تے واجب فرما دے اے اللہ میرے برادر محترم نے امامت دے خطابت دے فرائے سر انجام دے رہیں اے اللہ میرے اس بھائی دے زندگی دے اندر عملی زندگی دے اندر مزید اناندی عمل دے اندر علم دے اندر تقوی دے اندر پرہیزگاری دے اندر اضافہ نصیب فرما عزت والی زندگی نصیب فرما قرآن سنت تے استقامت نصیب فرما اور جس میرے بھائی نے اس رمضان دے مہینے دے اندر قرآن والی دولت نو دو ہاڑے سامنے بیان کیتا ہے اے اللہ اس میرے بھائی دا قرآن بیان کرنا قرآن سنانا اپنے دربار دے اندر قبول فرمال ہے نجات دا ذریعہ بنا دے اے اللہ جنہ میرے بزرگاں نے بڑی مشکل دے نال کھڑے ہو کے تکلیف دی حالت دے اندر بیماری دی حالت دے اندر تیرے قرآن دیاں ایتن سنے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال انہ دی اس عبادت نو قبول فرما کے جنہ دے اندر آلہ مقام دے دے میں اے اللہ گناہ من معاف فرما دے ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم اے اللہ ہر مسلمان دی دل دی جائز حاجات نو پورا فرما دے اے اللہ سنت نہیں پتا کہ میرے واسطے کہڑی چیز بہتر ہے اے اللہ میرے حق دے اندر اوہ ہی لکھ دے جیڑی تین پساندے اے اللہ اصلا تیری پساندے راضی ہاں اے اللہ توں اپنی پساندی حصہ نو اتا فرما دے تکبل منا انکا انتا سمیع العلیم انکا انتا سمیع العلیم اے اللہ فالسطین دیاں مسلمان ماما مسلمان بھینا مسلمان دوست بزرگ بھائی اے اللہ اناندی اتے خصوصی رحمت فرما کہ غیبی طورت مدد فرما اے اللہ اناندی نصرت فرما اے اللہ جمیں جنگ بدر دے موقع اتے اپنے پیارے پیغمبر دے صحابہ دا اے اللہ دفاع کی تیہ اپنیاں فوجہ بھیج گئے اے اللہ تو قادریں تیرے واسطے مشکل کوئی نہیں اے اللہ اسی کمزور ہو گئے اللہ ساڑے ایمان کمزور ہو گئے اے اللہ اسی مسلمان کمزور ہو گئے ساڑے دل دے وچو ایمان علیہ دولتان کھون لگ گئے اے اللہ اپنی رحمت دے نال فالسطین دی مدد فرما غزہ دی مدد فرما طالبان دی مدد فرما مجہدین دی مدد فرما دین اسلام نو جس مقام دے ہوتے جس حالت دے اندر جس شک اور قانون ترتیب دے نال مسلمان جہڑی جہڑی مقام اتبی تیرے پیارے پیغمبر دا دین پھیلا رہے ہیں اے اللہ انہیں دے مدد فرما ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا طواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقی محمد و علی و علی و اصحابی اجمعین برحمت یا ارحم الرحیمین